دیئر سٹوڈنٹس ویلکم اگین ان دی لیکچر سیریز آن کیمیکل بانڈنگ تو پیارے بچوں آپ کا سواگت ہے کیمیکل بانڈنگ کے اس سیریز میں جہاں پر ہم ڈسکس کر رہے تھے سٹیریو کیمسٹری اینڈ بانڈنگ ان مین گروپ کمپاؤنڈز اور ابھی تک آپ نے جو اس سیریز کے اندر آپ نے بانڈنگ کے بارے میں دیکھا تو وہاں پر دیکھا آپ نے ویلنز بانڈ تھیوری اور ویلنز بانڈ تھیوری کی ہیلپ سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ہائیبرڈائیزیشن is helpful in the determination of the structure of covalently bonded molecule تو جو ہائیبرڈائیزیشن ہے ویسپر تھیوری ہے یہ کس طریقے سے جو جومیٹری ہے covalently bonded molecule کی اس کو یہ ڈسکرائب کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک نیا دیکھ رہے ہیں ہم ڈائیگرامز جن کو ہم والٹس ڈائیگرامز کہتے ہیں ان کی ہیلپ سے کیسے ہم جومیٹری کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں وہ ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اور آپ کے لئے بلکل نیا کنسپٹ ہوگا کہ والٹس ڈائیگرام ایک انہیدر کنسپٹ ہے جس کی ہلپ سے ہم کو ویلنٹلی بانڈڈ مولیکیولز کی جومیٹری کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس لیکچر میں ہم والٹس ڈائیگرام بنانا سیکھیں گے for ab2 type molecule والٹس ڈائیگرام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیسے ڈائیگرام ہیں these are the correlation ڈائیگرامز یہ correlation ڈائیگرام ہیں جو ایک طریقے کے جومیٹری کو دوسری جومیٹری سے correlate کرتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں کون سی جومیٹری possible ہے ایک particular molecule کے لئے اور یہ جو ڈائیگرامز ہیں یہ والش نے دیئے تھے 1953 میں اور یہ جو والش تھے ان کا نام ایڈی والش تھا جو کی بلٹش کیمیسٹری پروفیسر تھے ایک انہوں نے یہ بہت آسان سے ڈائیگرام دیئے جن کی ہیلپ سے ہمیں یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی جومیٹری کیا ہے predominant preferable جومیٹری ہے تو ان correlation ڈائیگرامز کیا کرتے ہیں they helps in suggesting the shapes of triatomic molecules tetraatomic molecules and pentatomic molecules especially of p block elements okay molecules correlating their shapes with their electronic structure تو یہ جو ڈائیگرامز ہیں یہ helpful ہیں ab2 type کے molecules ab3 type کے molecules and ab4 type کے molecules کے structure کو پتہ لگانے میں helpful ہیں اور especially یہ central item ہوگا یہ p block element جنرلی ہوتا ہے والز ڈائیگرام کس میں helpful ہے generally it correlates the changes in the energies of molecular orbitals ہوت کیونکہ کیونکہ جو molecular orbitals کی energy ہے وہ molecular geometry کے حساب سے change ہو جاتی ہے اس change کو کر کرتے ہیں اور اس کی help سے we can easily establish the geometry of triatomic or tetraatomic or pentatomic molecule اب ہم دیکھیں گے کس طریقے سے والز ڈائیگرام helpful ہے for the determination of geometry اور کیسے ہم اس والز ڈائیگرام کو ڈراؤ کریں گے اس کو ڈراؤ کرنے کے لئے ہمیں کچھ جو پوائنٹس ہیں دھیان رکھنے ہیں step by step کریں گی then we can easily draw the والز ڈائیگرام of ab2 اور ab3 اور ab4 type of molecule تو سب سے پہلے ہمیں کیا پتہ لگانا ہے تو limiting structure ہمیں پتہ ہونے چاہیے ایک particular molecule کے لئے limiting structures for example اب اب ab2 type molecule ہے تو اس کے لئے دو type structure possible ہیں one is linear in other is bent تو ہمیں پہلے جو پتہ ہونا چاہیے وہ پتہ ہونا چاہیے limiting structures okay limiting geometries اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو limiting geometry کی help سے ہم کیا کریں گے اب ہم دونوں limiting structures کے point group کو پتہ لگائیں گے کہ اگر ab2 molecule ہے تو اگر وہ linear ہے تو اس کا point group کیا ہے اگر bent ہے دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے پہلے limiting structures پتہ کرنے کون سے limiting structure ہوں گے پھر ہمیں پتہ کرنا ہے دونوں limiting structures کے point group کیا ہیں اور جب ہمیں point group پتہ چل جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے جو molecule ہے اس کو coordinate assign کریں گے یعنی وہ axis جہاں سے اس z ہوگی z for non linear molecule وہ ہماری کیا ہوگی principal access ہوگی تو وہ ہمیں decide کرنا ہے پہلے کی کون principal access ہے اور جب ہم principal access کو یعنی coordinates x y z coordinates molecule کے ہم decide کریں گے اس decision کے بعد ہی ہم کیا بنا سکتے ہیں ایک character table بنا سکتے ہیں اس particular geometry روٹیٹ کر رہے یا y کون سی اس کی axis ہے کون سے اس کے coordinates ہیں اس کے basis پر we just prepare the characters of reducible representation for possible combinations of valence orbitals of the surrounding atoms اب دیکھیں میں نے بات کی میں AB 2 type molecule کی بات کر رہی ہوں AB 3 type molecule کی بات کر AB 4 type molecule بات کر رہی تو یہ جو B ہے یہ surrounding atom okay surrounding atom کے جو valence orbital ہوں گے ان کے لئے ہم reducible representations کے characters کو find out کریں گے وہ ہم کیسے کرتے ہیں کیونکہ ہم symmetry operation apply کرتے ہیں تو ہم symmetry operation apply کریں گے تو ہمیں کیا پتا چل جائے گا about the reducible representations کریکٹر اس کے کریکٹر یعنی ہم کریکٹر table form کر سکتے ہیں اس کی help سے اور جب کریکٹر table کریں گے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے irreducible representations بھی found out کرنے ہیں پہلے reducible representations کے characters find out کریں گے پھر ہم irreducible representation کو find out کریں گے کیسے پر the symmetry of group orbital actual میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک طریقے کی molecule اور orbital theory کو explain کرے گی بڑے molecules کے لئے چھوٹے molecules آپ نے پڑھا ہے آپ نے H2 پڑھا ہے آپ نے O2 پڑھا ہے لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر 3 atoms جہاں پر 4 atoms group orbitals اور یہ group orbitals ہوں گے ان کی symmetry کے according یہ group orbitals بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں symmetry adopted linear combinations جسے ہم کہتے ہیں salx تو یہ جو surrounding atoms ہوں گے یہ symmetry کے according group orbitals بنائیں جنہیں salx کہتے ہیں اور جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ان کی irreducible representation کون کون سے ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے گروپ orbital مل گئے b اب ہمارے پاس جو a a a a atomic orbitals a atomic orbitals اور b group orbitals اب انہوں combine کرنا ہے جیسے molecular orbital میں کہتے ہیں کہ یہ atom ہے اور یہ atom ان کے atomic orbital combine کرتے ہیں لیکن یہ پر atoms سے ان کا نمبر ادھیک ہے یہ پہلے کیا کریں گے دو b مل کے ایک group orbital بنائیں گے اور وہ group orbital پھر a orbital کے ساتھ بنائیں گے جب جب molecular orbital بن جائے گا تو وہ دو limiting structure کے الگ الگ ہم کیا بنائیں گے molecular orbital diagrams بنائیں گے اور جب molecular orbital diagrams بن جائیں گے تو ہم ان molecular orbitals کی energy کو correlate کریں گے کن کے molecular orbitals جو two limiting structures ہیں ان کے molecular orbitals کو correlate کریں گے اور correlate کرنے کے بعد یہ ہمیں پتا چلے گا کہ structure کون سا ہے وہ ہمیں decide کروائے گا h o m o highest occupied molecular orbital اب یہ کیا ہوتے دیکھئے جیسے اگر میں ایک simple example آپ دوں کہ 1s orbital of h ہے ماللہ جہا h 2 molecule کے بننے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں جب combine کریں گے دونوں کی symmetry match کریں گے تو یہ 2 molecular orbital بنائیں گے اس کے پاس بھی ایک electron ہے کیونکہ یہ hydrogen ہے اور یہ بھی hydrogen ہے تو یہ بنیں گے دونوں electron یہاں آجائیں گے تو اس orbital کو ہم کیا کہتے ہیں h o m o یہ کیا ہے highest occupied molecular orbital یہ ایسا orbital molecular orbital ہے جو occupied ہے اور اس کو ہم کہیں گے اس کو کہیں گے l u m o کیونکہ یہ کہ ہے lowest unoccupied molecular orbital اس میں ایک بھی electron نہیں ہے unoccupied ہے یہ جو سب سے اوپر جس میں electron بھرے ہوں گے اس کو h o m o کہیں گے اور جو سب سے نیچے ہوگا جس میں electrons نہیں ہوں گے اس کو lowest unoccupied molecular orbital کہتے ہیں تو ہم اس h o m o m basis پر ہم geometry کا پتہ لگائیں گے اب ہم دیکھیں گے ہمیں ون بائی ون ہم سیکھ جائیں گے کیسے والش ڈائیگرام ڈراؤ کیے جاتے ہیں اب جو والش ڈائیگرام ہم ڈراؤ کریں گے اس میں inner orbitals کو include نہیں کریں گے کیونکہ جتنی energy یہاں change ہوگی اس لئے وہ offset ہو جائے تو 1s orbital کو include نہیں کریں گے کہ ان orbitals کو include کر رہے ہیں جہاں پر energy change ہونے کی سمبھاو نائے ہوں گے اس لئے 1s orbital کو نہیں دکھائیں گے now we will draw the walsh ڈائیگرام for ab2 molecule اب ہم کیا کریں گے ab2 molecule کے لئے walsh ڈائیگرام بنائیں گے یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا ہے میں نے آپ سے کہا تا سب سے پہلے ہمیں یہ بینٹ تو two possible geometries are بینٹ and linear پھر ہمیں کیا کرنا بچوں ان کے point groups decide کرنے ہے کہ جو ایک بینٹ molecule ہوگا triatomic اس کی جو symmetry ہے وہ کیا ہوتی ہے c to v اور triatomic linear molecule ہوتا ہے اس کی symmetry کیا ہوتی ہے d infinity h اب یہ کیسے ہے دیکھئے یہ ایک molecule ہے جو کی bent ہے یہ triatomic molecule ہے تو اس کی point group کیا ہے دیکھئے اس کا ہے c to v اور اگر میں ایک linear molecule کی بات کروں تو اس linear molecule کی جو point group ہے d infinity h ہے اور اس کا point group کیا ہے c to v تو ہم نے پہلے ان کی پہلے یہ decide کیا کہ اگر ab2 molecule ہوگا تو اس کے دو structure کون کون سے possible ہیں تو کون کون سے structure possible ہے linear and bent اب جب ہم نے یہ decide کر لیا کہ اس کے دو possible structures ہیں تو اس میں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو linear ہے اس کی point group کیا ہے اور جو bent ہے اس کی point group کیا جو point group ہے c to v اور جو linear ہے اس کی point group ہے d infinity h اب ہمیں دیکھنا ہے کہ b ہے b یہ b کے کتنے group orbitals بن سکتے ہیں اور a کے کون atomic orbital ہیں جو ان group orbital کے ساتھ combine کر کے molecular orbital کا formation کریں گے تو ہمیں ایسا linear molecule کے لئے دیکھنا ہے اور bent کے لئے دونوں کے لئے الگ ہمیں یہ find out کرنا ہے کہ linear کے case میں کتنے group orbital بنیں گے اور کیسے بنیں گے اور bent کے case میں کتنے بنیں گے اس کے لئے ہمیں کس کی جانکاری ہونی چاہیے اس کے لئے ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ جو ریڈیسیبل ریپریزینٹیشنز کے کریکٹر چاہیے ہمیں یعنی کریکٹر ٹیبل چاہیے اور ہمیں چاہیے ریڈیسیبل ریپریزینٹیشنز تو جب ہمیں وہ مل جائیں گے تو ہم آسانی سے دیکھ پائیں گے کی کس طریقے کے group orbital اور کون سا central atom کا atomic orbital وہ میچ کر رہا ہے تو اب ہم دیکھیں گے جو limiting structure ہے AB2 molecule کا AH2 اب یہاں پر AH2 بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر Hydrogen کو لیتے وے اگزامپل جل رہے ہیں AB2 میں B کو اگر ہم AH2 type کا bent molecule دیکھیں گے جس کی اگر آپ نے point group دیکھا تو وہ کیا تھا C2 C2 V کے لیے ہم نے یہاں پر character table لکھئے تو یہ character table ہے یہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ کیا بتاتا ہے characters of reducible representations یہ character بتاتا ہے یہ کیا ہے یہ ہے irreducible representations symmetries of 2H 2H ہیں salts in AH2 bent molecule یہ اس کے کیا ہے irreducible representation جس کی help سے ہمیں irreducible representations مل جاتے ہیں یہ ہم کیسے calculate کرتے ہیں یہ جو irreducible representation میں یہ کیا number ہے یہ اس کے point group کے characters ہیں E C2 operations ہم کر سکتے identity C2 x sigma v and sigma v dash E ہم کیسے نکالتے ہیں E جو identity جو ہے وہ اتنی ہی رہتی ہمیشہ کیونکہ اس کو اگر کوئی بھی operation اس میں نہ کریں تو دو جو atoms یا orbitals ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے چینج نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایک character سے دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر 2 atoms ہیں 2 orbitals ہیں 2 h کے 2 orbitals ہیں تو یہاں پر ہم دو دکھائیں گے تو identity ہمیشہ اتنی ہوتی ہے جتنے atoms جن پر ہم operation کرنے والے ہیں جتنے ہوتے ہیں اتنی identity ہوتی کوئی بھی atom یا orbital اپنی جگہ سے چینج نہیں ہوگا c2 بھی اگر ہم apply کریں گے اگر ہم اس طریقے سے c2 v apply کریں ایسے اگر اس کو rotate کر دیں تو یہ 2 atoms h اپنی position سے اس کو change لیں یا 1s orbital ہم مان سکتے h تو یہ اپنی position change کر کریں اس کو 0 کر 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 دیں اور اب ہم اس مان v apply تو sigma v ہم apply اس جگہ سے اگر ہم اس میں plane رکھ 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 یہ ایک دوسری کی position کیا ہو جائے گی تو اگر یہ position change ہو رہی ہے تو ہم 0 اس پلین سے چینج کر دیتا ہے ان اوربیٹلز کی position کو اور ایک پلین اور ہوگا وہ پلین کیا ہوگا یہ جس میں کی یہ دونوں اوربیٹلز اگزیسٹ کریں گے یہ پلین اگر ہم بیچ میں لگا دیں تو اس کی ہیلپ سے کوئی بھی ایٹم اپنی position کو چینج نہیں کرے گا یہ ایٹم اپنی position کو چینج نہیں کرے گا اس لیے وہاں پر ایک ایٹم کے لیے ایک اوربیٹل کے لیے ایک کریکٹر آئے گا تو دو کے لیے دو آ جائیں گے تو اس طریقے سے ہم operation کر سکتے ہیں اس molecule میں اور ہم اس کے کریکٹر table کے according جو بھی operations ہیں ان میں ہم کیا دے سکتے ہیں کریکٹر دے سکتے ہیں اور جب ہم اس اے کو ملٹیپلائی کریں گے جو اس میں کریکٹر ہے اس کو اس کریکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے اور یہاں پر جو نمبر ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں ایون مل جائے گا کہ ایون کتنے ہوں گے یہ سب ہم ملٹیپلائی کریں گے ای جو یہاں پر دو ہے 2 into 1 into یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا پھر اس میں ہم 0 into 1 into 1 پھر sigma v میں ہم 2 into 1 2 into 1 into 1 پھر 0 into 1 into 1 تو اس طریقے سے ہمیں ایون مل جائے گا ایون ہمیں کتنا ملے گا آپ دیکھ لیجئے 2 into 1 2 ہو گیا یہ 0 ہے یہ کتنا ہے 2 تو یہ 2 ہے ہم اس کو کیسے دکھاتے ہیں اس میں ہم لگتے ہیں order order of this point group point group کا order کتنا ہے 4 ہے 4 اس کا order ہے اور باقی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کریکٹر سے اور یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا اس سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو فر ایکزامپل ایون کے لیے میں اگر آپ کو calculate کر کے دکھاؤں تو دیکھیں کیا ہو جائے گا order ہے 4 کیونکہ یہ کہہ c2 is symmetry اور اب میں اگر آپ کو ایون کے لیے calculate کر کے دکھاؤں تو دیکھیں 2 into 1 into 1 کتنا ہے 2 2 into 1 into 1 okay plus یہ 0 ہے 0 into 1 into 1 okay 0 into 1 into 1 plus 2 into 1 into 1 2 into 1 into 1 okay plus 0 into 1 into 1 0 into 1 into 1 اگر آپ اس کو calculate کریں گے تو کیا ملے گا ہمیں 1 اس کا مطلب a1 کتنے ہیں 1 تو دیکھیں یہاں پر a1 آگیا اس کا مطلب a1 کتنے ہیں 1 تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں اگر اس کو calculate کروں اگر میں اس کو calculate کروں دیکھیں b اس میں a2 نہیں ہے تو اگر میں a2 کے لیے calculate کروں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ a2 جو ہے وہ اس میں 0 آئے گا جس سے کی جو irreducible representation ہے وہاں پر ہمیں a2 نہیں دکھائی دے رہا ہے دیکھیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے اب میں اس کو اگر اس a2 کے لیے اگر میں calculate کروں تو دیکھیں یہ 1 upon 4 ہم کیا کریں گے 1 upon 4 اگر a2 کے لیے 2 into 1 تو 2 ہو گیا then 0 into 1 تو کتنا ہو گیا 0 اگر 2 into minus 1 کتنا ہو گیا minus 2 اور 0 into minus 1 کتنا ہو گیا minus 1 تو یہ کتنا آ گیا دیکھیں یہ آ گیا 0 تو اس کا مطلب ہے یہاں پر a2 نہیں آئے گا تو جب ہم ایسے calculate کریں گے تو ہمیں 2 irreducible representations ملیں گے for c2v symmetry تو یہ کیا ہوں گے a1 and b1 یعنی 2 ایسے combinations ہمیں ملیں گے symmetry adapted combinations جنہیں ہم کہتے ہیں سالک جنہیں ہم کہتے ہیں جو کی ایک کا نام a1 ہوگا اور دوسرے کا نام کیا ہوگا b1 ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو orbitals ہوں گے یہ کیا کریں گے بچوں یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کیسے combine ہو سکتے ہیں تو کیول دو possibilities دو طریقے کی ہی combination ہو سکتے ہیں جب جو h ہیں جو h surrounding atoms ہیں جب ان کے orbital ان کے کونسے orbital ہیں کیونکہ h h کے پاس کونسے orbital h کے پاس orbitals ہیں 1s تو جب 1s اور دوسرا h اس کا بھی 1s تو پہلے کیا ہوگا ہمیں کیا پتہ کرنا ہے character table characters کا پتہ ہونا ہے irreducible representation پتہ ہونا ہے اس کی help سے ہم کیا نکال لیں گے ان کے symmetry adopted linear combinations کتنے possible ہیں 2 possible a1 and b1 2 ھی combination possible combination کس 1s 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 2 طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیو میں بنا چکی ہوں 1s کو دیکھیں 1s جب 1s combine 2 طریقے ہوں گے آپ جانتے ہیں MO اگر ہم ایک طریقے سے کہیں تو 1s اور 1s جب combine 2 نئے مولیکل اور بناتے ہیں 2 نئے مولیکل اور بناتے ہیں جہاں دونوں positive ہیں combination کو نام دیا a1 اور جہاں پر 1 positive 1 negative b1 بناتے ہیں ointing group جگر اور بناتے ہیں کو 打b اور بناتے ہیں b1 اور اب یہ جو a1 اور b1 ہے یہ اپنے اپنی مرجی سے نام نہیں دیا یہ دیکھی irreducible representations ہیں اب یہ a کا مطلب کیا ہے a1 a1 کا مطلب ہے یہ symmetric ہے with respect to the axis of symmetry as well as the plane of symmetry اگر ہم اس کو یہاں سے روٹیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جو orbital ہے وہ یہاں چلا جائے گا یہاں چلا جائے گا but it looks like similar یہ similar دکھائی دے گا جیسا ہے ایسا ہی دکھائی دے گا اور اگر ہم یہاں پر plane رکھتے ہیں تو بھی ایک سا دکھے گا تو a کا مطلب ہے اس میں جو ہے a کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ singly degenerate ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک اس میں جو ہے وہ ایک ہی کمبینیشن ہے جو کی axis of symmetry بھی ہے with respect to the axis of symmetry is symmetry اور plane of symmetry کے respect میں بھی یہ symmetry ہے اس کو دیکھیں اگر میں اس کو روٹیٹ کر دوں ایسے میں اس کو روٹیٹ کر دوں تو یہ orbital یہاں چلا جائے گا یہاں آ جائے گا تو یہ کیا ہے یہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں گے b1 ہے ان کا wave function change ہو جا رہا ہے axis of symmetry کے لیے اگر ہم axis of rotation دیکھیں اس کے لیے symmetric نہیں ہے لیکن اس میں ایک plane اور ہے جس کو ہم sigma h plane کہتے ہیں اس plane کے تھو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں symmetry ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے b1 تو اس طریقے سے اب آپ نے دیکھا کہ جو h تھے دو h انہوں نے دو گروپ اوربیٹل بنائے ایک گروپ اوربیٹل کا نام a1 ہے دوسرے گروپ اوربیٹل کا نام b1 ہے اور یہ بیزڈ ہے ان کے reducible representations کی characters and irreducible representation کے تھو ہمیں یہ irreducible representation ملے کہ جب ہی تو h کے 1s اوربیٹل کمبائن ہوں گے تو وہ دو ہی کومبینیشن بنا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جو surrounding atoms ہیں انہوں نے کیا بنا لیے گروپ اوربیٹل کا formation کیا دو طریقے کے اب اگر ہم linear molecule کی بات کریں linear ah2 کیونکہ اس کا جو point group ہے وہ d infinity ہے اور اس کا character table ہے اس لئے میں نے آپ کو show نہیں کیا کہ میں نے آپ کو irreducible representation show کیا ہے تو اس میں ہمیں اتنے سارے operations جب ہم apply کریں گے تو ہمیں یہ irreducible representation ملے گا sorry this is یہ 2 ہے 2 ہے 2 is 2 okay تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ 2 H ہے کیونکہ 2 H Atoms ہے اس لئے اس کو ہم کیا کہیں گے جو irreducible representation 2 H کے لئے ہے اس case میں ہم یہ operation جب apply کریں گے molecule میں تو ہمیں یہ irreducible representation ملیں گے اور ہم جب character table سے اس کو calculate کرنا چاہیں گے تو اس سے ہمیں یہ 2 irreducible representation ملیں گے ایک کا نام ہے sigma جی sigma u اس لئے ہم نے اس کا نام رکھا دیکھ ایک combination اب یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 1s ہے اور یہ 1s ہے 1s 1s 2 طریقے سے combine کریں positive positive and positive negative تو اس کا نام ہم نے sigma g کیا کیونکہ یہ g rate کا مطلب کیا ہے جب ہم یہاں سے جا رہے سائن میں change ہو رہا ہے تو یہ ungerade ہے پر دونوں کا نام کیا ہے sigma g یہ دو ہی اس کی possibility ہے ایک کا نام sigma g یا ایک نام sigma u ہے تو اس طریقے سے linear molecule کیلئے تو combination g g and sigma u یعنی یہ کس combination ہے جب ایک hydrogen دوسرے hydrogen 1s orbital کمبائن کرے گا دو طریقے سے کرے گا ایک جو orbital بنائے گا group orbital اس کا نام sigma g ہوگا دوسرے کا نام کیا ہوگا sigma u ہوگا اب ہم جانتے ہیں کہ جب ایک bent molecule ہوگا ایک اے اے اچ ٹو کی بات کر رہے ایک bent molecule جب ہوگا تو اس پر کیا hybridization ہوگا اس پر کیا hybridization ہوگا اور جب ایک linear molecule ہوگا تب hybridization کیا ہوگا hybridization تو ہم بتا سکتے ہیں لیکن اس سے ہم correlate نہیں کر پائیں گے اب ہم یہ پر کیا کریں گے اس کو جو ہے ہم دیکھیں گے کی ہمیں یہ پتہ لگیا ہے کہ جو surrounding atoms تھے وہ کون سے group orbital بنا رہے ہیں اب ہم چاہیے atomic orbitals of central atom جو کی کمبائن کریں گے with surrounding atoms group orbital تو اب ہم دیکھتے ہیں linear کو پہلے linear کو آپ دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بن гئے اس کے جو group orbital تھے group orbital کچھ اس طریقے سے آپ نے دیکھے اور ایک group orbital یہ بنے گا یہ دو group orbital بن گئے linear کے اب یہ کیا کرے گا جو central atom جو ہے اس کے پاس کون کون سے orbital ہے ایسے پی ایکس ہے پی وائی ہے اینڈ پی چار orbital ہے اب یہ جو orbital ہیں ان کی symmetry ان میں سے کس کے ساتھ میچ کرے گی کیونکہ central atom کو کہا آنا ہے یہ بیچ میں اب یہ کس طریقے orbital کے ساتھ overlap کر پائیں گے group orbital تو وہ ڈھونڈ نے ہیں وہ orbital select کرنے atomic orbital کے تو وہ select جب ہو جائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے یہ molecular orbitals بنائیں گے ایک atomic orbitals اور یہ group orbitals ہیں کمبائن کریں گے اور کمبائن کرنے کے بعد molecular orbitals کا formation کریں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے یہ orbitals بنائیں گے دیکھیں اب میں اگر یہ ای کا atomic orbital لے لوں یہ کیا ہے s orbital اور اس کے ساتھ کن کو کمبائن کر دوں یہ جو group orbital یہ کیا ہے sigma g یہ کون سا ہے sigma u تو اب اگر میں کمبائن کر دوں یہ دیکھیں یہ a ks ہے اور یہ group orbital ہے یہ kis کا ہے h اور h نے کمبائن کیا تھا تو یہ کیسا overlap ہو گیا سب کی simitri x ہے تو اس طریقے سے 1 mo یعنی یہ کیا بن جائے گا bonding molecular orbital بن جائے گا دوسرا ایک جو ہمیں پاس group orbital وہ یہ ہے یہ کس atomic orbital کے ساتھ overlap کرے گا دیکھیں s نے overlap کر لیا s کو اپنی matching مل گئی ہے اب px py pz میں سے کون سا atomic orbital ہے جو sigma u کے ساتھ combination کرنے والا ہے دیکھئے تین طریقے کے p orbital ہوں ایک ہوگا p یہاں پر اس طریقے کے orbital کو py دکھا رہے ہیں ایک ہوگا pz orbital اس طریقے کا ہوگا اس کو ہم اس طریقے سے دکھائیں گے ایک ہوگا px orbital تو اب یہاں پر کس کی symmetry میچ کرے گی اس sigma u کے ساتھ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اب دیکھئے اگر میں اس میں یہ والا orbital fit کر دونے کے یہ ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا positive site ہے py orbital یہ کس طریقے کے orbital کے ساتھ اس کا symmetry میچ کر رہا ہے اس sigma u کے ساتھ دیکھیں یہ جو orbital ہے یہ group orbital یہ کیا ہے sigma u تو یعنی جو linear جو مرتری ہوگی وہاں پر ایک تو s orbital اور دوسرا py orbital آسانی سے combine کر سکتے ہیں to form molecular orbitals اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دو orbital ok plus s and py orbital of یہ central item ہے اور یہ ہے surrounding items تو جب central item کے دو orbital ایک s دیکھ دیکھ ایک py دو orbital اور دو group orbital کس کے ہیں surrounding items کے تو یہ 4 orbital مل کے 4 نئے molecular orbitals بنائیں گے اور وہ 4 نئے molecular orbitals کیا ہوں گے 2 bonding ہوں گے اور 2 anti bonding ہوں گے تو یہ تو آپ جانتے ہیں آپ نے molecular orbital theory پڑی ہوئی ہے تو اس پر based ہم دیکھیں گے کہ یہ bonding اور anti bonding molecular orbital بنائیں گے جیسے اس orbital کا جو anti bonding molecular orbital ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا اور اس orbital کا جو anti bonding ہوگا وہ اس طریقے سے بنائیں گے دیکھیں کیسے بنائیں گے اس میں میں اس کی ویف سائن دیکھا کہ میں آپ کو بتاؤ گی یہ دیکھئے یا پر یہ orbital جو ہے وہ یہ والا orbital ہے group orbital اور یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ combine کرے گا دیکھیں اس میں کیسا combination ہے plus minus تو اس طریقے سے یہ باندنگ ہے اور یہ کیا بن combine کریں گے تو چار نئے orbital بنیں گے یہ bonding اور یہ دو anti bonding اور دو orbital بچے ہوئے ہیں کون سے orbital بچے ہیں جو combine نہیں کر پا رہے ہیں جن کی symmetry match نہیں کر دیا وہ ہے Px and Pz یہ دو orbital they will remain non bonding تو اب آپ کو ایک بار اور بتا دوں کہ یہ جو surrounding atoms تھے ان کے orbitals نے linear جو سال کام جسے کہتے ہیں symmetry adopted linear combination ہوا تو group orbital بنے دو بنے ایک sigma u تھا ان کی جو symmetry match کرتی ہے وہ central atom کے S orbital کے ساتھ اور PY orbital کے ساتھ میچ کرتی ہے تو دو orbital یہ ہیں دو یہ ہیں یہ دونوں جب combine کریں گے تو چار molecule orbital بنائیں گے دو bonding اور دو anti bonding اور دو orbital کیا رہے گئے central atom کے پاس چار orbital ہوتے ہیں PX and PZ یہ non bonding رہیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں گے جب ایک linear molecule ہوگا تو آپ دیکھیں گے 6 آپ کو molecule orbitals دکھائی دیں گے 2 bonding 2 non bonding اور 2 anti bonding تو ان کو ہم energy wise arrange کریں گے اب ہم یہ دیکھیں گے جو bent molecule ہوگا تو کس طریقے کا combination ہوگا اب ہم جانتے ہیں کہ bent molecule کے case میں دیکھا تھا دو group orbital بنے تھے ایک یہ group orbital تھا اور دوسرا group orbital یہ تھا ایک کا naam b 1 1 2 2 orbital جب دونوں کے دونوں ایک سے ان میں جو wave function ہے اس طریقے سے plus overlap ہوگا تو یہ کیا کہ لائے گا a 1 اور یہ کیا ہے b 1 اوکی یہ پر plus minus overlap 2 h k 1s orbital کا اب یہ جو group orbital ہیں یہ کس کے ہیں بچوں یہ surrounding atoms نے بنائے اب molecule orbital پورے bent molecule کا کیسے بنے گا جب ایک atomic orbital کے ساتھ combine کریں گے تو اب again آپ جانتے ہیں جو central atom ہے اس کے پاس کتنے orbitals ہیں 1s ہے px py and pz اب جب bent geometry ہوتی ہے تو 3 orbital combine کر سکتے 3 کی symmetry match کرتی 1s کی کرتی 1 pz کی کرتی اور py کی کرتی ہے تو pz بھی جو ہے ہاں پر bonding میں participate کرتا ہے جب px non bonding رہتا ہے آپ نے linear میں دیکھا کرتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے یہ تو ہے group orbital ہے اور یہ دیکھئے group orbital اور یہ آگئے group orbital تین کس طریقے سے bonding کریں گے یہ اگر میں اس کو دکھاؤ یہ اس طریقے کا orbital ہے یہ جو ہے یہ central atom کون ہے ہمارے پاس central atom جو ہے وہ ہے یہ دیکھ اگر ہم positive overlap دیکھے تو اس طریقے سے یہ bent کیا کرے گا overlapping کرے گا اب اگر ہم یہ orbital دیکھیں تو یہ orbital کی symmetry جو group orbital کی تھی اس طریقے کی تھی یہ کس طریقے کے orbital کے ساتھ overlapping کرے گا یہ کس کے ساتھ کرے گا جو p y جو پہلے بھی کر رہا تھا اس کے ساتھ overlapping کرے گا دیکھ positive overlapping and negative overlapping positive positive negative overlapping now یہ جو ایک اور orbital overlapping کرنے والا ہے وہ کس کے ساتھ کرنے والا ہے اس طریقے کے a1 کے ساتھ اور a1 کے ساتھ کون سا orbital کرتا ہے جو ki p z ہوتا ہے اور p z کو اگر دیکھیں گے تو اس طریقے سے orient کرے گا کہ یہ دیکھ یہ positive overlap ان کے بیچ میں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ 3 bonding orbital بنیں گے 1 non bonding orbital بنتا ہے اور 2 anti bonding بنیں گے ان کے ان کے جب anti bonding بنیں گے تو اس کو ہم کیسے دکھائیں گے یہ تو bonding ہیں یہ کیا ہیں these are bonding molecular orbitals اور اگر ہم ان کے anti bonding دکھائیں گے تو ہم کیا کر سکتے اگر میں اس کو یہ دیکھیں یہ کیا بن گیا دیکھئے اس کو اگر میں white کر دوں اور یہاں پر میں red کر دوں یہ جو بن گئے یہ anti bonding ایموز بن گئے نیگیٹیو پوزیٹیو اور لیپ ہو رہا ہے یہاں پر نیگیٹیو پوزیٹیو اور پوزیٹیو نیگیٹیو تو یہ کیا بن گئے anti bonding molecular orbitals بن گئے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے bent molecule میں کس طریقے سے بنے آپ دیکھئے تین تو bonding ہو گے لیکن یہاں پر کیسے change ہو رہی ہے اب ہم دیکھ کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کو arrange کریں گے دیکھیں بچوں اب یہاں پر میں نے وہ دکھا دیئے ہیں یہ جو میں نے arrangement دکھایا ہے یہ دکھایا ہے linear molecule کا یہ کیسا molecule ہے linear molecule جس کی point group کیا ہوتی سی آپ کو یہ پتا چل گیا ہم نے کیا کیا تھا یہ surrounding atoms تے group orbital اور central atom orbital ان کے ساتھ linear کمبائن کرتے یہ molecular orbital diagram linear molecule کا 2 limiting structure possible 1 linear اور bent تو ہم نے کیا ایک limiting structure left side میں لکھ دوسرے limiting structure right side میں لکھ دیا تو ان کو انرجی کے بڑھتے وے crumb میں لگ دیا تو this is the molecular orbital diagram for a linear triatomic molecule and this is the molecular orbital arrangement of bent ab2 molecule یہ ہم نے کیسے بنے یہ ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ bent ہے چاہے ہم bent کو یہاں رکھ دیں اور linear کو یہاں کیا relationship ہے یہ ہمیں دیکھ نی پڑے یہ جو energy کا order ہے دیکھ تو bonding ہے پھر non bonding ہے پھر anti bonding orbitals ہیں molecule orbitals ہیں ایسے یہاں پر bonding orbitals ہیں then non bonding orbitals ہیں and then یہ کیا ہے anti bonding molecule orbitals تو bonding کی energy سب سے کم رہے کی then non bonding کی then anti bonding کی یہ arrangement ہے آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا کس کی energy کام ہے کس کی ادھik ہے بس آپ کو یہ ڈھیان رکھنا ہے کہ bonding کی اب یہ جو bent molecule ہے تو bent molecule میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ اگر میں آپ اس طریقے سے دیکھا ہوں یہ positive ہے ہے یہ positive ہے اور یہ positive ہے تو یہ جو positive ہیں یہ اور یہ positive سے دھوڑ ہے یہ پر دیکھیں یہ positive اگر نزدی ہے تو better overlapping کہا ہوگی bent میں تو اس لئے آپ دیکھئے bent میں جب overlapping ہو رہی ہے s orbital کی تو linear سے اس کی energy کم ہے یہ stable ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ positive ہے یہ negative ہے یہ positive ہے تو جب یہ bent ہے تو negative positive بھی ایک دوسرے کے پاس میں آگئے تو اس کی energy کیا ہو جائے گی بڑھ جائے اور اگر linear molecule لوں یہ positive ہے یہ negative ہے یہ positive اور یہ negative تو یہ جو positive اور negative ہیں یہ دوسرے سے کہ ہیں دور ہے اس کی energy کیا ہوگی کم ہوگی اور اس کی energy کیا ہوگی اس لئے آپ دیکھئے اس کو میں نے اوپر دکھایا اور اس کو نیچے دکھایا ان کو ہم نے korelate کرنا ہے دو ایک limiting structure یہ بنانا ایک limiting structure یہ بنانا ہے سب سے ادھیک energy سب سے ادھیک energy سب سے overlapping ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر سب سے stable structure ہے پ اور س جب overlap کریں گے تو یہ اتنا stable نہیں ہے جتنا linear میں ہے اب آپ دیکھئے اس orbital کو پی z orbital کو پی z orbital کے case میں دیکھئے کہ یہ non bonding تھا جب linear تھا اور جب bent تھا تو bond ہو گیا اب آپ جانتے ہیں کہ bonding ہو گا تو اس کی energy کیا ہو جائے گی یہ جیدہ stable ہے اس لئے اس کی energy کام ہے اور ادھیک ہے اب اگر اس orbital کو دیکھیں گے پی x orbital کو تو ان دونوں کی energy دونوں case میں برابر ہوگی کیونکہ یہ بھی non-bonding ہے اور یہ bent میں بھی non-bonding ہے ان دونوں کی energy برابر ہوگی اب آئیے anti-bonding کے case میں کیا ہوگا کہ جو energy کم ہو رہی تھی وہ energy بڑھ جائے گی یہ energy بڑھ جائے گی اور یہ ایکچول میں یہ بڑھ جائے جو یہ کم ہو رہی تھی بلکل آپ bonding سمجھ میں آگیا تو آپ arrange کر سکتے ہیں ان کو limited structure کے پہلے آپ molecular orbitals draw کرنے آنے چاہیے جب آپ molecular orbital draw کر لیں گے پھر bonding کو سب سے نیچے رکھیں گے پھر non bonding کو رکھیں گے پھر anti bonding کو رکھیں گے ایک side میں ایک limiting structure رکھیں گے دوسری side میں دوسرے limiting structure کو رکھیں گے پھر ہم ان کے molecular orbitals کو correlate کریں گے اب correlate ہم نے کر دیا ہمیں پتا ہے کہ bent ہے تو یہ overlapping better ہے اس کی ادھیک ہوگی تو اس کو نیچے رکھ دیا اب میں پتا ہے یہ overlapping ہو رہا ہے یہ پر اتنی better overlapping جتنی better corelation diagram ہمیں مل گیا اب ہم بہت آسانی سے homo کی help سے اس کی geometry بتا سکتے کہ particular ab2 molecule کے لئے جہاں پر ہم اس کو جو ہم نے b لکھا ہے actual میں ہم اس کو h کی بات کر رہے کیونکہ ہم s orbital لیے ہیں surrounding atoms کے تو simple molecules کی بات کر رہے ہیں جہاں b کی جگہ پر h ہو گا وہاں پر کیا geometry possible ہے that depends upon the homo homo پر depend کر گی اب میں آپ کو electron fill کر یہ سمجھاؤں گی کس طریقے سے ہم بتائیں گے جو geometry ہے وہ کیا ہو گی تو مان لیجئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا system AH2 system جس کے پاس two valence electrons ہیں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے میں نے naming سوچیں گے کہ naming کیسے ہوئی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو orbital وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں sigma g اور sigma u ہوتے ہیں وہ ہم نے irreducible representation سے دیکھ لیا اور اس کے پہلے کے 1s orbital ان کو ہم نے نہیں لیا ہے کیونکہ جتنے سے انرجی بڑھے گی اتنے سے انرجی کم ہو جائے اس لئے ان کو ہم نے نہیں لیا ہے ہم نے کیول وہ orbitals لیا ہے جہاں پر انرجی میں چین جا رہے تو اس کو ہم نے sigma g sigma u یہ دو orbital ہیں جو پائی bond بنائیں گے لینیر کے case میں اور پھر آپ دیکھیں گے یہ sigma g ہے sigma u ہے ہم نے 1 2 3 4 اس لئے لیا ہے کیونکہ یہ پہلا sigma g ہے دوسرا sigma g اس لئے اس کو 1 کہہ دیا اس کو 2 کہہ دیا کسی book میں آپ کو 2 دیکھے گا اس لئے دیکھے گا کیونکہ اس سے پہلے جو orbital ہے ان کو اس نے 1 کہہ دیا جو 1s orbital سے generate ہوگی یہ 2s orbital ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے a1 b2 a1 b1 یہ جو ہیں ان کی symmetry کے according ان کا norman pleture ہم کرتے ہیں اگر ہم ان کو rotate کریں گے تو اس میں کیا plane of symmetry ہے کیا اس میں excess of symmetry ہے اس پر depend ہوگا ان کا norman pleture اگر ہم اس orbital کو دیکھیں تو اگر میں اس کو یہاں سے rotate کروں یہاں سے دیکھیں یہ atom بدل جائیں گے بدل جائیں گے لیکن similar اس کا orientation رہے گا اس کو a کہیں گے کیونکہ excess of symmetry کے لئے symmetry ہے اور اگر ہم یہاں سے plane اس میں سے cut کریں تو یہ دونوں دیکھیں گے اس لئے plane of symmetry میں اس لئے 1 لکھا یہ representations میں آپ دکھائے ہوئے ہیں کہیں پر کسی ویڈیو میں irreducible representations کے بارے میں ب کا مطلب کیا ہوتا ہے جو symmetric نہیں ہے with respect to axis of symmetry اب یہاں پر اگر ہم اس کو rotate کریں گے تو دیکھیں یہ negative part یہاں چلا جائے گا اور positive part یہاں آ جائے گا تو اس کا مطلب ایکسس of symmetry میں نہیں ہے اور اگر میں اس کو cut کر دوں تو یہ میرا image نہیں ہے اس کا مطلب ب کا مطلب یہ ایکسس of symmetry کے لئے symmetric نہیں ہے 2 کا مطلب اس میں plane of symmetry بھی نہیں ہے اس طرح سے ہم atomic orbitals کو نام دیتے ہیں یہ a1 ہے یہ بھی a1 ہے اور یہ پتہ لگاتے اب مال لیجئے کوئی ہمارے پاس ایسا molecule ہے جس کے پاس دو valence electron کی بات کر ٹھیک ہے valence electron اگر ہم دیکھیں گے تو ان دو valence electrons کی feeling ہم کیسے کریں دو electron چلے جائیں گے دیکھیں linear کے case میں یہاں چلے جائیں گے اور bent ہوگا اس کے اوپر خالی orbital ہے ل مو کیونکہ یہ اتنے سارے orbital ہیں اور یہ ایسا orbital ہے جو lowest unoccupied ہے اور یہ ایسا orbital ہے جو highest occupied ہے تو bent کے case میں ہم electron چلے جائیں گے دونوں اور linear میں یہاں چلے جائیں گے دونوں میں سے کس کی energy کم ہے کس کے homo کی بینٹ کی تو کیسی geometry ہوگی بینٹ تو homo decide کرے گا کی homo کی homo کی energy کی کم ہے اب مان لیجئے کسی میں کتنے electron ہیں جو دوسرا molecule کا example لے رہے ہیں مان لیجئے اس میں 4 valence electron ہے اگر اس میں 4 valence electron ہوں گے تو وہ کیسے arrange ہوں گے دو یہاں آگئے اور چوتھے الیکٹرون یہاں چلے جائیں یعنی اگر تین electron سسٹم ہوگا تو تیسرا electron جائے گا اور چوتھا بھی جائے گا تو اگر 3 electron ہوں گے چار electron ہوں گے تو دیکھئے اس کے homo کی energy کم ہے اور bent کے homo کی energy ادھیک ہے کس کے energy کم ہے لینیر تو شیپ کیسا ہوگا لینیر ہوگا بہت آسان ہے پتہ لگانا اگر ہمیں یہ بنانا آجائے اب اگر ہم دیکھیں اگر کوئی h2 molecule ہے جس میں valence electron 5 اور 6 ہے تو 5 اور 6 electron جائیں گے یہاں جائیں گے 5 electron ہے تو یہاں چلے جائیں گے تو 5 electron کی energy بین ہوں گے تو کیسی جو میٹی ہوگی بینٹ ہوگی 5 electron valence اور 6 electron بھی ہوگا تو 6 electron جائے گا تو کیسا اینرڈی کم ہے بینٹ کی تو بینٹ کی اگر کم ہے تو کیسا ہوگا اس کو شیپ بینٹ ہوگا اب اگر اس میں کتنے electron ہے اگر وہ 7 اور 8 electron ہے 7 electron یہاں چلا جائے تو اب آپ دیکھئے کیونکہ یہ اینرڈی برابر ہے اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ پہلے والی اینرڈی ڈیسائیڈ کرے گی تو جس کی اینرڈی کم ہوگی وہ اس کو بھی ڈیسائیڈ کرے گی تو اگر 7 electron ہوگا تو structure کیسا ہوگا بینٹ ہوگا کیونکہ اینرڈی کس کی کم ہے بینٹ کے اینرڈ کی اور اگر 8 electron ہوگے تو again کیونکہ یہاں پر اینرڈی برابر ہے اس لیے آپ دیکھیں گے اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ پہلا والا اس لیے کس کی اینرڈی کم تھی بینٹ کی اگر زیادہ ہے جو بینٹ ہے اس کی زیادہ ہے اور جو لینیر اس کی کم ہے تو کیسی جیومیٹری ہوگی جس کی کم انرجی ہوگی کیسی ہوگی لینیر ہوگی بہت آسان ہے بس آپ یہ پتہ لگانا ہے کہ مولیکل اور 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 دائیگرام کو کیسے فٹ کریں اور اس میں الیکٹرون کی کرنے پھر ہم دیکھیں کہ کس کی ایچ ایم او کی ادھیک ہے کس کی کم ہے جس کی کم ہے جیومیٹری وہی ہوگی لیکن یہ وارچ دائیگرام یہ کن کے لیے ہیں سیمپل سیسٹم جہاں پر ہم بی کو کیا لے رہے ہیں ایچ لے رہے ہیں now ای ایل شو یو ڈی اگزامپل اب میں آپ کو اگزامپل شو کروں گی یہاں پر دیکھیں ایچ ڈو مولیکیول اگر دو ویلنس الیکٹرون ہے تو آپ نے دیکھا تھا کہ جیومیٹری کیا تھی بینٹ تھی تو اگر ایک مولیکیول ہم سوچیں کیونکہ لیتھیم کے باہر کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہے 1 2 ایچ 2 ہوں ایک پر ایچ پلس ہے اس پاس کتنے الیکٹرون ہوگئے 1 تو ٹوٹل ویلنس الیکٹرون کتنے ہوگا 2 اگر مجھے ایچ مولیکیول دیا جائے تو لی کا جو ویلنس شیل کنفیگریشن ہے لی کا اگر چار ویلنس الیکٹرون ہوں گے تو بھی لینیر ہوگا کیونکہ لینیر مولیکیول کے ایچ ایچ ایم کی کیا ہوتی یہ کم ہوتی اگر میں بی ایچ دیکھوں تو بی ایچ کے پاس کتنے الیکٹرون ہے ویلنس سیل میں 2 الیکٹرون اور دو ایچ کے پاس کتنے دو الیکٹرون کتنا سیسٹم ہوگی 4 الیکٹرون سیسٹم اگر میں بی کو دیکھوں تو اس کے جو ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہے 2 s 2 p 1 کتنے الیکٹرون ہیں اگر ایچ 2 پلس کو دیکھوں تو کتنے الیکٹرون ہوں گے 1 total کتنے الیکٹرون سیسٹم ہوگی 4 4 الیکٹرون سیسٹم ہے تو کیسی جو میٹری ہوگی linear اگر میں BH2 مولیکیول کو دیکھوں اگر یہ سب theoretical molecules ہیں کچھ تو اگر اس کے باہر کتنے الیکٹرون ہے 3 اور یہاں 2 تو کتنے ہوگئے 5 valence الیکٹرون 5 valence الیکٹرون کہاں چلے جائیں 5 valence الیکٹرون کہاں چلے گئے یہاں پر چلے گئے یہاں پر کسی مکم ہے bent کی تو کیسی جو ہوگی bent جو ہوگی تو اس کی کیسی ہوگی bent جو ہوگی اگر میرے پاس ایسے molecules ہیں جیسے میرے پاس کاربین ہے کاربین کے پاس کتنے electrons ہے 4 یہاں کتنے 2 6 6 electrons یعنی 5 ہو یا 6 ہو کیا ہوگی bent ہوگی ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے ایسا molecule جس 7 electrons ہو تو اس کی geometry bent ہوگی کیونکہ اس کو decide کرے گا یہ decide کرے گا کیونکہ یہاں پر energy برابر تھی اب اگر آپ دیکھیں H2 molecule H2O کو دیکھیں تو H2O کے case میں کیا ہوگا total number of electrons 8 ہے تو اس کو decide کرے گا یہ decide کرے گا تو اس کی geometry kia bent ہوگی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ H2O ہے وہ کیسا ہوتا bent ہوتا ہے اور BH2 کیسا ہوتا ہے linear ہوتا ہے تو دیکھئے بہت اچھا method ہے بہت اچھی تھیوری ہے بہت اچھے ڈائیگرام سے ہیں جو ہیلپ فل ہیں کیون ہمیں اس کا ڈائیگرام ڈرو کرنا ہے اور اس میں ہم جب correlate کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کتنے electron fill کرنا ہے اس کے according ہم اس کی geometry بتا سکتے ہیں کہ اس particular H2 molecule کی geometry کیا ہوگی اس طریقے سے آپ نے دیکھا i will revise once again how to draw wall diagram and how to predict the geometry of a tri atomic molecule تو سب سے پہلے بچوں ہمیں کیا کرنا ہے limiting geometry کا پتا کرنا ہے کہ اب AB 2 type molecule ہے تو اس کی geometry کیا کیا possible ہے کیا possible ہے اگر پتا چل گئے پتا کرنا اس کا point group d infinity and bent c to v جب ہمیں یہ پتا لگ جائے گا تو اس کی axis پتا چل لگانے ہے اس molecule میں کیا کیا ہوں گے جب axis پتا چل جائیں گے تو symmetry operation apply کر سکتے ہم symmetry operation apply کریں گے تو reducible representation کے characters یعنی character table form کر سکتے character table ہمارے پاس ہے اب irreducible representations جو ہیں وہ search کریں گے find out کریں گے اور irreducible representation اور اس character table کی help سے ہم کیا نکال سکتے ہیں کہ جو symmetry adopted linear combinations ہیں وہ surrounding atom کے کتنے possible ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ linear combination mu u اور bent to a1 and b1 تو یہ دو possible تھے اب ہمیں possibility پتا لگ گئی جو surrounding atoms ہیں وہ کس طریقے سے combine کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو central atom ہے اس کے atomic orbital کون سے ایسے جن کی symmetry match کرتی ہے ان salk جو combination ہمیں surrounding atom سے ملا کس symmetry match کرتی ہے symmetry match ہو جائے گی تو molecular orbital بن جائیں گے اور جب molecular orbital بن جائیں گے تو کیا ہو جائے گا molecular orbital diagram بن جائے گا دونوں structure کا اور جب دونوں structure کا molecular orbital diagram بن جائے گا according to the energy ہم اس کو arrange کر دیں گے ایک left میں لکھیں گے ایک کو right میں لکھیں گے اور پھر ان کے orbitals کی energy کو correlate کریں گے کہ کس کی energy higher ہے کس کی energy کم ہے اسی کے according ہم orbitals کو لکھیں گے اور پھر ہم اس میں electrons fill کریں گے کون electrons یہ آپ کو دھیان رکھنے valence electrons ہم valence electrons کی بات کر رہے ہیں پورے molecule کی جو کی کیا ہوں گے valence electron of central atom plus valence electron of surrounding atom ان کو ملا کے molecule کے valence electron نکل جائیں گے اور جب valence electron نکل جائیں گے تو پھر ہم easily کیا کر سکتے ہیں then we can easily fill these electrons in the walls diagram یہ walls diagram ہے جس میں ہم دو limiting structure لکھتے ہیں ان کے molecule orbitals کی energy کو correlate کرتے ہیں پھر ہم اس میں electron fill کر کے دیکھیں گے اور جس کے HOMO کی energy کم ہوگی وہ stable structure ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کی کیسے ہم AB2 type molecule کا watch diagram کر سکتے ہیں اور geometry کو decide کر سکتے ہیں کی اتنے valence electron ہے تو geometry کیا ہوگی کیا وہ linear ہوگی یا وہ bent ہوگی so آپ نے دیکھا کی کیسے ہم ایک valence diagram کی help سے geometry کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اور بھی geometries دیکھیں گے دو type کے molecules کی ایک ہوں گے tetra atomic molecule اور ایک pentatomic molecules تو if you understand this simplest molecule that is AB2 تو آپ آسانی سے AB3 اور AB4 کو بھی سمجھ پائیں گے اور یہ آپ نے دیکھا کی کی ہم vesper theory کے علاوہ hybridization کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جس کی help سے ہم easily geometry کو define کر سکتے ہیں okay so this is all about the valence diagram of AB2 type molecule and in the next lecture we will discuss about the valence diagram of AB3 type of molecule okay so thank you very much